پاکستانی سیاست، سیاستدان اور مقتدرہ تاریخ کے بدترین بہران سے گزر رہے ہیں مجھے یاد پڑتا ہے کہ پہلے جب کوئی کہتا تھا کہ ہم سنگین بہران سے گزر رہے ہیں تو مجھے عجیب سا لگتا تھا یوں لگتا تھا کہ اب سنگین بہران کہنا فیشن بن گیا ہے میں نے کبھی اس لفظ کو سنجیدگی سے نہیں لیا تھا کیونکہ روزانہ کوئی نہ کوئی بہران ہمارے دروازے پر دستک دے رہا ہوتا ہے یقین کریں کہ اب پہلی دفعہ مجھے احساس ہو رہا ہے کہ یہ بہران کس بلا کا نام ہوتا ہے اور اس کی سنگینی کتنی خطرناک ہوتی ہے میں پہلی دفعہ نروس محسوس کر رہا ہوں میرے نروس ہونے کی وجہ ہماری سیاسی قیادت کی امیچیورٹی اور اقتدار کا اندھا لالچ ہے جس نے ہمیں اس دہانے پر لاکھڑا کیا ہے اگرچہ اکثر لوگ مقتدرہ کو اس کا ذمہ دار سمجھتے ہیں یا دیگر الفاظ میں یوں کہہ لیں کہ یہ سب ذمہ دار ہیں اس وقت ہمیں جس خطرناک بہران کا سامنا ہے قوم کو کیا کوئی ایسا شخص نظر آتا ہے جو ہمیں اس سے نکال سکے میں ان تمام کرداروں سے بخوبی واقف ہوں جو اس وقت ملکی سیاست پر حاوی ہیں ان سب سے میری ذاتی ملاقاتیں رہی ہیں اگر ان میں سے کسی نے مجھے اپنی باتوں یا اپنی اداکاری سے وقتی طور پر متاثر کیا بھی تو جب اقتدار میں آیا تو اس کا کھوکھلا پن اس بری طرح کھلا کہ دل ہی ٹوٹ گیا ایک دوست اکثر کہا کرتا تھا کہ تم بہت جلدی اپنا دل دے بیٹھتے ہو اور جلدی مایوس بھی ہو جاتے ہو جن کو آپ دل دیتے ہیں ان کا بھلا اس میں کیا قصور ہے انہوں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ انہیں دل دیں آپ خود ہی دل دے دیتے ہیں اور خود ہی مایوس ہوئے پھڑتے ہیں ان کی اس بات میں وزن تھا پھر میں نے اپنی کانسلنگ کی خصوصا سیاسی لوگوں کے حوالے سے کہ انہیں دل نہ دیا جائے یہ سب اداکار ہوتے ہیں فلمی اداکاروں سے بھی بڑے اداکار خیر بات بہران کی چل رہی تھی تو مجھے امریکی صدر جان ایف کینیڈی کی ایک شاہکار کتاب پروفائل ان کرج یاد آئی جس کا تجکرہ میں پہلے بھی اپنے کالموں میں کر چکا ہوں آج یہ کتاب یاد آنے کی وجہ موجودہ سیاسی بہران ہے کچھ عرصہ قبل اس کتاب کا ایک نیا ایڈیشن شایع ہوا ہے جس کا دیباچہ کینیڈی کی بیٹی کیرولین کینیڈی نے لکھا ہے یہ کتاب ان امریکی سیاستدانوں یا فوجیوں کے بارے ہے جنہوں نے اپنے عروج پر ایسے فیصلے کیے جن کے حوالے سے انہیں علم تھا کہ ان کا انہیں سیاسی نقصان ہوگا ان کے کیریئر تباہ ہوں گے عوام انہیں برا سمجھیں گے ایک سینیٹر جو پہلی دفعہ منتخب ہوا تھا ایک ایسا فیصلہ کر بیٹھا جو اس کے خیال میں امریکہ کے لئے ضروری تھا اس نے ایک بل پر اپنی پارٹی لائن کے برقس ووٹ دیا جس پر اس کے گھر کا گھراؤ کیا گیا اسے دھمکیاں دی گئیں اسے علم تھا کہ یہ اس کا آخری الیکشن ہے لیکن اس نے اس بل کے حق میں بوٹ ڈالا کیونکہ وہ قائل ہو گیا تھا کہ یہ بل امریکہ کے لئے بہت اہم تھا جو اس نے اپنا سارا کیریئر تباہ کر لیا کینیڈی کے نزدیک وہ سینیٹر ایک بہادر انسان تھا جس نے عوامی رائے آمہ کے برقس جا کر ایک سٹینڈ لیا جو اس کے خیال میں امریکہ کے لئے ضروری تھا اسی طرح کہ کئی دیگر کرداروں کا بھی انہوں نے اپنی اس کتاب میں ذکر کیا ہے جو اپنے مستقبل اور کیریئر کو داؤ پر لگا کر امریکی مفادات کے لئے کھڑے ہو گئے اور انہیں اس بات کا ملال تک نہیں تھا اس کتاب کے تعارف میں کیرولین لکھتی ہیں کہ ان کے باپ کے نزدیک وہ لوگ بہادر تھے جو عوامی رائے آمہ کے خلاف جا کر اپنے بیانیاں پر کھڑے ہونے کی سکت رکھتے تھے جنہیں عوامی پذیر آئی کی پرواہ نہیں تھی کیرولین ایک واقعہ بیان کرتی ہیں کہ جب امریکی صدر ریچرڈ نکسن کا وارٹر گیٹ سکینڈل سامنے آیا تو امریکی عوام بہت غصے میں تھے انہیں لگا کہ امریکی صدر نے ان کے ساتھ دھوکہ کیا ہے وہ ان کا سر چاہتے تھے آخر کار نکسن کو عوام اور میڈیا کے دباؤ پر صدارت سے استیفہ دینا پڑا ریچرڈ نکسن کی جگہ ان کے نائب صدر جرالڈ فورڈ نے صدارت نبال لی لیکن امریکی چاہتے تھے کہ ریچرڈ نکسن کا ٹرائل ہونا چاہیے اسے صدا ملنی چاہیے پورا ملک شور مچا رہا تھا ان حالات میں جرالڈ فورڈ بڑی مشکل میں پھنس گیا اس کے صدر بنتے ہی جو پہلی فائل اس کی میز پر لائی گئی وہ صدر نکسن کے ٹرائل کے حوالے سے تھی صدر فورڈ کے پاس تین دن تھے اس فائل پر فیصلہ کرنے کے لیے کہ اس نے صدارتی اختیارات استعمال کرتے ہوئے صدر نکسن کو معاف کرنا ہے یا عوامی جذبات کا پاس رکھتے ہوئے ان کے ٹرائل کی منظوری دینی ہے صدر فورڈ ایک سیاستدان تھا اسے علم تھا کہ اس کا ابھی لمبہ کیایر باقی ہے اگر اس نے صدر نکسن کو معاف کر دیا تو امریکی عوام اور میڈیا اسے نہیں چھوڑیں گے وہ اگلا صدارتی الیکشن نہیں جیت سکے گا اس کا کیریئر تباہ ہو جائے گا لیکن دوسری طرف اسے علم تھا کہ اگر اس نے صدر نکسن کو صدارتی معافی نہ دی تو وہ زخم نہیں بھرے گا جس کا درد امریکی عوام محسوس کر رہے تھے امریکی قوم جس طرح وارٹر گیٹ سکینڈل میں فس کر رہ گئی ہے وہ آگے نہیں بڑھ سکے گی اگر امریکہ کو آگے بڑھنا ہے تو ریچرڈ نکسن کو صدارتی معافی دینا ہوگی لیکن وہی بات کہ معافی کا مطلب امریکی عوام اور میڈیا کا غصہ اور صدر فورڈ کا اپنا کیریئر تباہ ہونا تھا جس دن صدر جرال فورڈ نے ریچرڈ نکسن کی فائل پر دخصت کرنے کے فیصلہ کیا تو انہیں علم تھا کہ وہ اپنی سیاست اور اقتدار کا راستہ ہمیشہ کے لیے بند کر رہے ہیں وہ پہلی اور آخری دفعہ صدر بن رہے تھے اس تمام خوف اور ڈر کے باوجود صدر فورڈ نے نکسن کو معاف کیا کیونکہ انہیں لگا کہ اس کے بغیر امریکہ آگے نہیں بڑھ سکے گا اور وہی ہوا کہ اگلے صدارتی الیکشن میں صدر فورڈ ہار گئے اور جمی کاٹر صدر بن گئے کیرولین کے نزدیک صدر فورڈ کے یہ بہادری تھی جس کا تذکرہ اس کا باپ بھی کرتا تھا بہادر وہ نہیں ہوتے جو عام سے ووٹ لینے اور بلے بلے کرانے کے چکر میں اپنا ملک تباہ کر لیتے ہیں وہ کمزور لوگ ہوتے ہیں جو لہروں کے الٹ تیارنے کا حوصلہ نہیں رکھتے جو صرف عوام سے اپنی تعریف چاہتے ہیں چاہے پورا ملک کی تباہ ہو جائے اکثر لوگ آج تک حیران ہوتے ہیں کہ امریکہ میں ایک شخص صرف دو بار ہی صدر کیوں بن سکتا ہے برطانیہ میں تو مارگریٹ تھیچر تین دفعہ وزیر اعظم بنی تھی بھارت میں درہ گھنڈی بھی تین دفعہ وزیر اعظم بنی اور پاکستان میں نواز شریف تین دفعہ وزیر اعظم بن چکے ہیں پھر امریکہ میں ایک ہی شخص تیسی دفعہ صدر کیوں نہیں بن سکتا اس کے پیچھے پہلے امریکی صدر کا ہاتھ ہے جن کا نام جارج واشنگٹن ہے جب تیسری دفعہ انہیں کہا گیا کہ وہ صدر کلیکشن لڑے ہیں تو انہوں نے انکار کر دیا ان کا کہنا تھا کہ بس بہت ہو گیا اب کسی نئے بندوں کو موقع دیں یوں جارج واشنگٹن نے ایک ایسی روایت قائم کی جو آج تک چلی آ رہی ہے امریکہ کی حالیہ تاریخ میں کئی صدر ایسے تھے جو تیسری دفعہ منتقب ہو سکتے تھے جن میں رونالڈ ریگن بل کلینٹن اور باراک و مابا سر فیرست ہیں لیکن وہی بات کہ پہلے امریکی صدر نے تیسری دفعہ صدارت لینے سے انکار کر دیا تھا اور آج تک امریکی اپنے پہلے صدر کی اس روایت کا احترام کرتے ہیں اب جن حالات میں ہم فس گئے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے درمیان جیرالڈ فورڈ جیسا کوئی بندہ ہے یا جارج واشنگٹن جیسا جو اپنے عوضے یا کیریئر کی قربانی دینے پر تیار ہو جائے تاکہ پاکستان اس خطرناک بہران سے نکل کر آگے بڑھ سکے آٹھ فروری کو جو ہوا بہت کچھ سامنے آ چکا ہے اور بہت کچھ سامنے آتا چلا جائے گا معاملات واضح ہوتے چلے جائیں گے جو کچھ آج بیان نہیں ہو رہا وہ کل بیان ہوگا جو کچھ آج چھپا ہوا ہے یا چھپایا جا رہا ہے وہ کل آیاں ہوگا یا کر دیا جائے گا ان امور میں سر کھپانے یا خود کو الجانے کی ضرورت نہیں جو فل فورس الجائے نہیں جا سکتے توجہ اس پر مرکوز کر لیجئے کہ انتخابات ہو چکے ہیں ان کا ہونا نہ ہونے سے بہتر تھا اگر ان کا انعقاد نہ ہوتا تو لاوہ اندر ہی اندر پکتا اور کھولتا رہتا جو خدا معلوم کس طرح اور کتنی شدت سے باہر آتا لوگوں کی بڑی تعداد نے ووٹ ڈالا ہے اپنی پسند اور ناپسند کا اظہار کر دیا ہے اس کے نتیجے میں صوبائی اور وفاقی حکومتیں تشکیل پا رہی ہیں گویا جمود ٹوٹ رہا ہے حرکت ہو رہی ہے تغیر واقع ہو رہا ہے سبات ایک تغیجر کو ہے زمانے میں سکو محال ہے قدرت کے کار خانے میں دلچسپ بات یہ ہے کہ ہارنے والے اور جیتنے والے دونوں سر پکڑ کر بیٹھے ہیں الزامات لگا رہے ہیں ایک دوسرے کو مردے الزام ٹھہرا رہے ہیں گنتی اور نتائج پر سوالات اٹھا رہے ہیں لیکن ایوانوں میں بیٹھنے کی تیاری میں بھی مصروف ہیں تینوں بڑی جماعتوں کو ایک ایک صوبہ مل گیا ہے خیبر پختونخواہ میں تحریک انصاف کا پرچم پورے تم تراک سے لہرہ رہا ہے تو سندھ پر پیوز پارٹی کی حکومت جاری و ساری رہنے کا اعلان ہے گویا ان دونوں صوبوں میں وہی کچھ ہوتا رہے گا جو انتخابی عمل سے پہلے ہو رہا تھا پنجاب کی قسمت البتہ بدلی ہے کہ یہاں باگڈور مسلم لیگ نون کے ہاتھوں میں واپس آنے والی ہے محترمہ مریم نواز وزارت اعلیٰ کا منصب سبھالیں گے اور یوں ایسی سیاست کا آغاز ہوگا جو پرانی ہونے کے باوجود نہیں ہو سکتی ہے وہ پاکستان کے کسی بھی صوبے کی پہلی خاتون وزیر اعلیٰ ہوں گی بے نظیر بھٹو نے پاکستان کی پہلی خاتون وزیر اعظم بن کر نئی تاریخ رکم کی تھی اب یہ اعزاز ایک نئے انداز میں مریم بیوی کے حصے میں آ رہا ہے ان کے والد نواز شریف ہی ان کے آئیڈیل ہیں انہی کی زیرے نگرانی ان کی سیاست پروان چڑھی ہے ان کے چچا شہباز شریف نے گورنرس کا جو میار قائم کیا وہ بھی ان کے سامنے ہے انہیں اسمبلی کے اندر اور باہر ایک مضبوط اپوزیشن کا سامنا ہوگا تحریک انصاف خود چین لے گی نہ ان کو چین لینے دے گی بعد مخالف کی یہ تندی اونچی اڑان میں مدد بھی دے سکتی ہے مرکز میں مریم بیوی کے چچا مخلوط حکومت کی قیادت کریں گے لیکن یہ حکومت ایسی ہوگی جو کسی کو شاید ہی توانائی فرہام کر سکے اور پیپلز پارٹی کا نمبر آتا ہے ایم کیو ایم چوتھے نمبر پر ہوگی جمعیت علماء اسلام اور دوسری جماعتیں اس کے بعد ڈھونڈی جا سکیں گے تحریک انصاف اپوزیشن بنچوں پر بیٹھنے کا اعلان کر چکی ہے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی مخلوط حکومت بنانے کے لیے کوشہ ہیں دونوں کے دل کھٹے ہیں لیکن انہیں کسی نئی کروڑ تک ایک دوسرے کو پرداشت کرنا ہے پیپلز پارٹی آئینی عہدے لے اڑے یا کابینہ میں شریک ہو اس سے قطع نظر اسے مسلم لیگ نون کے ساتھ رہنا ہے جب تک تحریک انصاف اپنے دروازے نہیں کھولے گی اس وقت تک کوئی نئی کولیشن نہیں بن سکی گی مولانا فضل الرحمان کے ساتھ مسافے نے نئے امکانات پیدا کر دیئے ہیں لیکن ابھی ان کے خد و خال بازے نہیں ہیں آٹھ فروری کے انتخابات کے بعد سب سے بڑا دھماکہ یہی ہوا ہے کہ مولانا فضل الرحمان اور عمران خان ایک دوسرے کے قریب آئے ہیں دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ جو کچھ کیا اور ایک دوسرے کے بارے میں جو کچھ کہا وہ ہماری سیاست کا ایک انتہائی مقروح باب ہے ان کی تازہ قروت اور دھاندری کے الزامات کی آر میں یہ ایک زبانی تاجب انگیز تو ہے لیکن اس سے یہ کرن بھی پھوٹ رہی ہے کہ کسی وقت پیپلز پارٹی یا مسلم لینگ نون کے ساتھ بھی مسافہ ہو سکتا ہے عمران خان نے تمام تر مشکلات کے باوجود جو پیش قدمی کی ہے تحریک انصاف میدان میں نہ ہونے کے باوجود میدان مارنے میں جس طرح کامیاب ہوئی ہے اس نے پاکستانی سیاست کو نیا رخ دے دیا ہے انتخابی نشان چن جانے کے بعد اس نے حیمت نہیں ہاری اور اس کے بے نام ہوئی دواروں نے سب سے زیادہ بوٹ حاصل کر کے دکھا دیئے عوام کی عدالت میں اس پذیر آئی کے بعد نگران حکومت کو عمران خان ان کی جماعت کی مشکلات کم کرنے کی طرف تو وجود دینی چاہیے تھی الیکشن ایکس دوہزار سترہ میں صدارتی آرڈینس کے ذریعے ترمیم کر تحریک انصاف کو اپنا پارلیمانی تشخص خائم کرنے اور خواتین کی مخصوص نشستیں حاصل کرنے میں مدد دے دی جاتی تو ہماری ریزہ ریزہ سیاست کو جوڑنے کی ایک کامیاب کوشش کی جا سکتی تھی لیکن افسوس ایسا نہیں ہو سکا تحریک انصاف کے حریفوں میں سے بھی کسی کو اس طرح کے کسی مطالبے کی توفیق نہیں ہوئی گویا کوئی اکترفہ طور پر آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے انتخابی عمل اور گنتی کے مراحل میں جو بھی زیادتی ہوئی ہو اور جس جس نے جو جو ہاتھ بھی دکھایا ہو ہماری سیاست کے جملہ کرداروں یا حصہ داروں کو سمجھ لینا چاہیے کہ اگر وہ ایک دوسرے کو تسلیم نہیں کریں گے تو کسی کو بھی چین نصیب نہیں ہوگا چند فیصد ووڈ زیادہ ملنے یہ چند نشستیں زیادہ حاصل کرنے سے کسی جماعت یا رہنما کو یہ حق نہیں مل جاتا کہ وہ دوسروں کے حقوق کی پامالی کریں پاکستان میں آئین کی حکمرانی اسی وقت قائم ہوگی تمام اداروں کو ان کی حدود میں اسی وقت تکیلا جا سکے گا جب اہل سیاست ایک دوسرے کو جانی دشمن سمجھ نہ ترک کریں گے جس قدر جلدی یہ نکتہ سمجھ میں آ جائے اسی قدر ان کے حق میں بہتر ہوگا پاکستانی ریاست کے سارے ادارے اگر اپنے اپنے کام کی طرف متوجہ نہیں ہوں گے سیاست میں الجے رہیں گے تو سیاست ان کے اندر داخل ہوتی چلی جائے گی یہ دیمک کی طرح ان کو چاٹ لے گی پاکستان کی بقا تمام اداروں کی مضبوطی اور بقا سے وابستہ ہے نواز شریف نے وزارت عظمہ شہباز شریف کے سپورٹ کر کے جو مثال قائم کی ہے اسے پہلا قدم ہونا چاہیے آخری نہیں وہ عمران خان کو پھول نہیں تو شاخر زیتون ہی دکھلا دیں اور عمران خان بھی مولانا فضل الرحمان تک پہنچ کر رکھ نہ جائیں آگے بڑھیں اور آگے بڑھیں بلکہ آگے بڑھتے جائیں عوام کی عدالت کا فیصلہ سب کو تسلیم کرنا چاہیے قانون کی طاقت ہو یا بندوق کی عدالت سے کسی کو سرطابی کی مجال نہیں ہونی چاہیے یہ سطور لکھی جا چکی تھی کہ کمیشنر راول پنڈی کا استعفہ آ گیا انہوں نے تیرہ حلقوں میں دھاندلی کا اطراف کرتے ہوئے اپنے آپ کو حوالہ پولیس کرنے کا اعلان بھی کیا ہے ان کا الزام یا دعویٰ ہے کہ ان کے زیر نگرانی قومی سبلی کے تیرہ حلقوں کے نتائج بدلے گئے ہیں ان کی یہ دھماکہ خیز حرکت متقاضی ہے کہ معاملے کی تہہ تک پہنچا جائے جمعہ داروں کی گردن نہ پی جائے اور انتخابی عمل کے دوران روار کی جانی والی وہ بھی یہ نہ بے ذابتگیوں کا احاطہ کیا جائے انتخابی عمل کو مزاق بنانے والوں کو کھلا رکھا جا سکتا ہے نہ چھوڑا جا سکتا ہے عوام کے فیصلے کو نہ رد کیا جا سکتا ہے نہ تبدیل کیا جا سکتا ہے اس کے سامنے سر تسلیم خم کرنا ہوگا جینا ہوگا مرنا ہوگا اسی ایک نکتے پر دھرنا ہوگا